اسلام علیکم دوستو انیس انجنرین کی طرف سے میں ہوں صدیق بال آج میں آپ کو صرف کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ٹور کرواؤں گا جس میں میں آپ کو جو ہے اس کے سیٹ اپ کے اندر کیا کا چیزیں آرتی ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دوں گا جس میں یہ سب آپ کے سامنے جو ہے اس کا سارا راہ مٹیریل پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سارے راہ مٹیریل کو ہم ایک فارمولے کے مطابق ایکس مکسر کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد صرف کو تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ مکسر ہے اس کا یہاں سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو مٹیریل کو باہر نکال لیتے ہیں نکالنے کے بعد یہ جو آپ کو ڈیلیاں نظر آ رہی ہیں یہ گیلے صرف کی وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم نے لکورڈ کو بھی استعمال کیا گیا ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم نے پاورڈر کو بھی ڈالا ہے تو جس کی وجہ سے یہ ڈیلیاں وغیرہ بن جاتی ہیں اس کے بعد پھر اس کو اس کٹر کے اندر ڈالا جاتا ہے یہ اس کی ڈیلیاں بھی ختم کر دیتا ہے اور صرف کے اندر پھلاہٹ بھی لے کے آتا ہے اور کوالٹی کا یعنی کہہ لے کہ سارا دارومدار اس کے اوپر ہوتا ہے اس کے پھلاو کی اس کے بعد اس کی پیکنگ کا مرحلہ آ جاتا ہے اس کے بعد اس کو ان پیکنگ کی مشینوں میں پیک کر لیا جاتا ہے یہ سب سے پہلے جو مشین لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بیس روپے والی صرف کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ مکمل مشین ہے اور یہ جو ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ یعنی اس کی منفیکٹرنگ ڈیٹ اور ایکسپائری اور بیچ کورڈ نمبر وغیرہ کچھ بھی آپ لکھنا چاہیں اس کے اندر آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے پھر ایک مشین دس سو روپے والے ساشے کے لیے پھر سے یہ اس کی دس سو روپے والے ساشے کی پیکنگ کی مشین ہے ٹھیک ہے جو اور اس کے بعد یہ کلو کی آ جاتی ہے جو کہ اس کے اندر انہوں نے گزٹ کے لیے بنوائی تھی ہم سے یعنی گزٹ کہتے ہیں جیسے یہ یہ ہوتا ہے گزٹ یہ آپ کو سیڈوں سے فولڈ ہوا نظر آ رہا ہے یہ گزٹ کہلاتا ہے یہ کافی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں